ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ یوال ای ڈوئنگ ویل اور یہ آج اتنے دنوں بعد میں دوبارہ سے وائس اوئر کرنے لگی ہوں کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ جنہوں سے ولاغ میں نے کیوں نہیں ڈالا کچھ میری بھی جو آنا وہ سستی بولے کچھ میری بھی تھی کیونکہ ہمارا بہار بہت آنا جانا ہو رہا تھا پتا ہے کیونکہ سکولز سٹارٹ ہو گئے ہیں لید ہوا کے تو ان کی بہت ساری سمجھے ہمیں بلکل ٹوٹلی نیو سٹارٹ کرنا پڑا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا پاپا دوبائی گئے تھے تو سیٹل ہونے کے لئے ٹائم چاہیے تھا تھوڑا سا تو تھوڑا سا گیپ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب کچھ ہمیں سمجھے زیرو سے کرنا پڑا ڈریس بیگ شوز سٹیشنری کورس ایک ایک چیز ایون یہ تو اس کے لئے ہمیں باہر جانا پڑا آپ کو پتہ ہے کورس لینا ہر چیز اتنی ٹائم ٹیکنگ ہے نا اور ہم لوگ جو ہے نا وہ بلکل مغرب سے پہلے پہلے جتنا کام کر سکتے ہیں نا اتنا کرتے ہوتے ہیں مغرب سے زیادہ نا باہر نہیں جاتے ہم لوگ کبھی بھی نہیں گئے بلکہ ایک آتبار زیادہ سے زیادہ گئے ہیں وہ بھی بڑے بھائی کزن جو ہے نا وہ ساتے بس اس کے علاوہ جب ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں نا ہم لوگ بلکل بھی اکیلے نہیں جاتے تو آہستہ آہستہ سے لائف بھی سیٹ ہو رہی ہے جو جو ہم لوگ نے مطلب جو جو سفر کیا تھا نا اب اس پہ ہم لوگ اوورکم کرتے جا رہے ہیں اور سب کچھ بہائنڈ لیف کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور الحمدلیلہ سے ہماری لائف بھی دوبارہ سے سیٹ ہونے پہ آ رہی ہے کچھ ہارڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کچھ لینے پڑتے ہیں کچھ ایکسیڈنس انسیڈنس ایسے ہو جاتا ہے لائف میں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہارڈ اور ڈیفکل ڈیسیجنز کرنے پڑتے ہیں جن میں سے ایک تھا پاپا کو باہر جانا اچھا ساتھ ساتھ میں جو ہے نا یہ ولوگ بھی چل رہا ہے ٹوٹا پوٹا سا ولوگ ایسے یہ الگ الگ ڈیس کا ہے لیکن یہ ہے کہ ہے سیریز وائز آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو پاپا کو باہر بھیجنا جو ہے نا وہ یعنی کہ پاپا کا باہر جانا وہ سب سے زیادہ مشکل جو ہمارے لئے ڈیسیجن تھا نا وہ یہ تھا لیکن کرنا بھی ضروری تھا اب جو ہے نا میرا ایک پرابلم ہے کہ میں نا بلکل بھی مجھے اس طرح سے اپنے پرابلمز جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا جب تک کہ وہ پرابلمز جو ہے نا سیٹ نہ ہو جائیں تو میں بھی ابھی میں بھی یہ ہی کہوں گی کیونکہ کچھ انسیڈنس ایسے ہوتا ہے ابھی مجھے بلکہ مجھے ابھی تو اپنے لئے بھی کرنا ہے کیونکہ میری بھی جو ہے نا وہ ایڈوکیشن تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی تھی کچھ پرابلمز کی وجہ سے تو میں نے تو ابھی اپنے لئے بھی کرنا ہے ابھی سنبول کا بھی جو ہے نا وہ ایڈمیشن سٹارٹ ہونے والے کچھ ٹائم میں ریزلٹ آئے گا تو پھر اس کا بھی ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ہے کہ مجھے یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں کہ جب تک میں اس پرابلم سے نکل نہیں جاؤں نا تب تک مجھے نا وہ پرابلم ڈسکس کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو انشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے اب تو کافی ٹائم ہو گئے تقریبا تقریبا 3 years جو ہے نا وہ ہونے ہی والے ہیں اور بس اب جو ہے نا وہ ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ 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 بس یقین ہے مجھے کہ بلکل یہ ٹائم اب ختم ہو جائے گا اور ہو گیا ہے کافی حد تک تو یہ ہے کہ جب سٹ ہو جائے گا پھر میں سب ڈسکس کروں گی اور آپ لوگ کو بھی بتاؤں گی کہ کیا مستیکس ہوتی ہے لائف میں اور جو ہے نا وہ ان مستیکس سیکھا کیسے جاتا ہے اور میں نے کیا سیکھا ہے اور یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی لیکن بس یہ ہے کہ آپ لوگ بھی سب دعا کریں اور میری بھی دعا اللہ کی مہربانی تو جب وہ رنگ لا رہی ہیں ممہ پاپا کی دعا میرے جو ہے نا وہ اور نا سب اللہ کی مہربانی سے دوبارہ سے سیٹ ہونے لگا ہے بس یہ تھوڑی سی باتیں جو میرا دل کر رہا تھا آج کے میں بولوں خیر ولوگ ایڈٹ کرتے میں ابھی خیر اتنے سارے ویوز تو ہے نہیں اتنے سارے کہ ابھی تو بالکل ہی ویوز نہیں ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں باہر والے روم میں بیٹھ کے وائس آور کر رہی ہوتی نا تو کوئی آ جاتا انٹرپٹ ہو جاتا ہے پھر مجھ سے نہیں کسی کے سامنے اس طرح کیا جاتا اچھا تو خیر میں کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں یہ جو یوٹیوب پر وائس آور کرتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کر رہی ہوں اور مجھے بس بولنے کا اچھا لگتا ہے اور میرا دلی کرتا ہے میں بہت سارا بولوں بٹ پھر بھی بولنی جاتا یار اب اتنا زیادہ انٹرپٹ ہو گیا تو میرا ٹیمپو تو گیا خیر ویسے بھی کبھی کبھار آتی رہتی باتیں دماغ میں تو میں ضرور باتیں کرتی جاؤں گی اس پر یوٹیوب پر آپ کے ساتھ اور یہاں پر دال چنے کی دال کا حلبہ ممہ نے بنانا تھا بوائل کر کے ممہ نے رکھ دی تھی لیکن یہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی اس کی وجہ سے لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی بہت زیادہ لائٹ جا دی تھی آتی تھی پھر چلی جاتی تھی پھر آتی تھی پھر چلی جاتی تھی تو اس کی وجہ سے دال کو پیس ممہ کو میں پیس کے دی پھر اس کے بعد ممہ نے حلوہ بنایا یہ اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ رات کا ٹائم ہے اور میں یہاں شام کا یہاں یہاں پہ میں منگو شیگ بنانے لگی تھی اور اس دن یہ ممہ نے مسالہ ریڈی کر کے رکھ دیا اس کا ممہ بنا رہی تھی انڈا گھٹالا بنا رہی تھی انڈا گھٹالا ہی بولتے ہم جو انڈے کا پیاز اور ٹیماتر والا انڈا بناتے ہوتے نا وہ تھے ٹھیک ہو گیا اور پھر یہاں پہ سموسے پارٹی چل رہی ہے کیونکہ بارش وں کے موسم میں دل کرتا روز روز سموسے آجائے لیکن پاپا جب سے گئے رہی تو ہم لوگ یہ چیزیں تھوڑی کم کرتے کیونکہ بار بار نہیں جا سکتے اور پھر لیٹ سموسے ملتے مغرب سے تھوڑا پہلے اثر کے بعد اگر بہت ضروری نہ ہو تو بہار لکلنا نہ پریفر نہیں کرتے اور بس ولوگ بھی میرا انڈ ہو رہا ہے یہاں پہ سموسے پارٹی کے بعد بس میرے خیال میں تو ولوگ انڈ ہو گیا بات کرتے کرتے میں اپنی کلپ بھول گئی ہوں کہ انڈ کون سی کلپ اور یہ دیکھیں جی ابھی تھوڑا صحیح سوکھا تھا بھی میرے خیال میں آگے میں نے بادل دکھا ہے یہ دیکھیں اتنا کیچر ہو جاتا ہے بہت زیادہ ایریٹیٹنگ باہر جانا مشکل ہو جاتا آدھا آدھا شور کیچر میں چل جاتا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سوکھ آئی کہ بادل آنا سٹارٹ ہو گئے اور یہ تک میرا آج کا ولوگ پسند ہے تو لائک سے سبسکرائب ضرور کی جگہ ملو گی آپ سے نیکس لگ میں تل دن اپنا بہت سارا خیال ہے اللہ حافظ بائ بائ